محسن داور کو وہ میرے ہی علاقے کا بندہ ہے میں اس کو اچھی طرح جانتی ہوں لیکن مجھے ذاتی دور پر اس کے ان الفاظ سے شدید دکھ ہوا ہے جب انہوں نے کہا کہ جب افغانستان اور پاکستان کی بارڈر پر بارڈ لگایا جا رہا تھا تو اس نے کہا کہ ان جرنیلوں کو میں اسی بارڈ میں لپیٹ کے اور کھینچ کے ان کے ٹکڑے کروں گا آج وہ بندہ کیا ہے آج ان کو فارن افیرز کمیٹی کا چیئرمن بنا دیا گیا تو یہ زیادی کر رہے ہیں اپنے ادارے کے ساتھ وہ قدس ادارہ ہے ہمارا ہم دل سے اس کی عزت کرتے ہیں ہمارے بچے اس میں ہیں ہماری فاملیز اس میں ہیں ہمارے دوست احباب اس ادارے میں ہیں پاکستان اگر قائم ہے اگر کھڑا ہے تو اسی کے بحافت ہے اسی کی وجہ سے ہے ہمیں دکھ ہوتا ہے جب اس کے خلاف کوئی بات کرتا ہے لیکن پھر سب کے ساتھ انصاف ایک جیسا ہونا چاہیے یہ نہیں کہ ان کو ایوانوں میں بٹھا دیا گیا ان کی کوئی پوچھ گچ نہیں مریم نواز جو ہے وہ ثابت شدہ مجرمہ ہے عدالت نے اس کو سزا دی ہے آج وہ جا کے وزیراعظم ہاؤس میں پریس کانفرنسز کرتی ہے کس حصیت سے کرتی ہے ہمیں اس پہ دکھ ہوتا ہے صرف اس وجہ سے نہیں کہ ہم کسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں بلکہ پاکستانی شہری ہونے کے حصیت سے کہ جو عورت ہمارے قومی مجرم ہے آپ لوگوں نے قومی مجرم کو وزیراعظم ہاؤس میں بٹھا دیا وہ وہاں کانفرنسز کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے رانہ سناؤلہ کو حکم دیا ہے کہ وہ یہ کرے وہ کرے بھئی کس حصیت سے کوئی پوچھنے والا ہے اس کا کوئی پوچھنے والا ہے یا یہ اندھیر نگری بنا دی گئی ہے کہ جس کا دل چاہے جو چاہے وہ کرتا پھر ہے اور کسی سے غلطی سے بھی اگر مو سے کچھ نکل جائے تو وہ سزوار ہے پھر اس کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جاتا ہے اس بچارے بندے اس کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے اس طرح نہ ملک چلتے ہیں اور اس ملک کو بنانا ریپبلک نہیں بنائے خدارہ یہ بہت قربانیوں کے بعد یہ ملک وجود میں آیا ہے ہمارے اباؤ اجداد نے اس کے لیے بڑی قربانیاں دی ہے تو اور اس کے بعد آج تک یہ جو ضرب عزب کا ہوا یا جو دہشتگردی کا پورا ایک عیرہ چلا ہے اس میں کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں اسی ہزار تو عام پاکستانی شہید ہوئے ہیں پھر ہمارے اسی ادارے کے اسی مقدس ادارے کے ہمارے بچے ہمارے بھائی شہید ہوئے ہیں تو ان قربانیوں کے ساتھ آپ لوگ کیا کر رہے ہو پھر سب سے پہلے تو مجرم نواز شریف ہے پھر اس کی بیٹی مریم ہے اور وہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جو کسی کو پتا نہیں ہے وہ سب کو پتا ہے پھر آج آئے مولانا پہ مولانا نے کیا نہیں کہا تھا کہ ہم تمہارا کیا حال کریں گے پھر اس کے بعد آیا صادق جو میمبر قومی اسیمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کے انہوں نے کیا باتیں کی تھی ان کو کیوں چھوٹے ہیں ان کو کیوں چھوٹے ہیں یہیں تو ہم کہہ رہے ہیں یہیں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ حساب برابر سب کے ساتھ ہونا چاہیے انصاف سب کے ساتھ ہونا چاہیے اگر ایک بندے نے غلطی سے کچھ کہا ہے تو اس کو اتنی بڑی سزا دے رہے ہیں اس پہ اتنا تشدد کیا جا رہا ہے تو جو باقی ہے وہ مجرم جا کے اسیمبلی کے فلوروں میں کیوں بیٹھ گئے ان کو کیوں اہدے دیئے گئے وہ کیوں منسٹرز بن گئے اور بہت کچھ